جرمنی میں ہونے والی عالمی ٹیکسٹائل نمائش میں پاکستانی مصنوعات کے دو سو ساٹھ اسٹال سج گئے ہیں فیصلباد کے سنتکاروں کو پانچ بلین تک کے آرڈرز ملنے کی امید پیدا ہو چلی ہے خورم شہزاد کی رپورٹ جرمنی میں عالمی ٹیکسٹائل نمائش پاکستانی مصنوعات کی دھوم ہیم ٹیکسٹ نمائش میں پاکستان کے دو سو ساٹھ سنتکاروں نے اپنی مصنوعات کے سٹال سجا لیے فیصلباد کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بھی عالمی نمائش میں ملنے والے آرڈر سے پور امید ہیں پاکستان کے اس وقت دو سو ساٹھ کے قریب کمپنیز یہاں ایکزیبیٹ کر رہی ہیں ہائم ٹیکسٹائل میں اور بہت خوب کے ساتھ یہ سب لوگ آئے ہیں کہ پاکستان کے لیے بزنس کی پرموشن کا یہ بہت شاندار ذریعہ ہے پانچ ملین یوئیس ٹالر کی ایکٹیوٹی ہم اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹرز کے مطابق پیداواری لاغت میں اضافے کے باعث خریداروں کو مطمئن کرنا دشوار ہو رہا ہے ہم کسٹمر کو لاس ویگ جو پرائیسز دی ہیں اب فیس ٹو فیس ہم ملنے ہیں تو وہ کہتے کہ پرائیسز میں اتنا چینج کیوں آگیا ہے تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ایمی جیڈس پر ایکشن لے اور پرائیس کو جو ہے کنٹرول کریں فرینکفورٹ میں جاری چار روزہ نمائش میں دنیا بھر سے ستر ہزار کے قریب خریدار شرکت کریں گے خورم شہزاد سما فیصلہ بات